بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوگے اور بڑیا ہوگے تو نئے دن کے ساتھ نئے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ کافی تھنڈا ہوگیا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو گرم رکھا ہوا ہے تو آگے پڑھنے سے پہلے بیگم صاحبہ اسلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ امید کے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ کی دعا سے میں بھی خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ آپ سب لوگ بھی ہماری دعاوں کے ساتھ ساتھ آپ کی دعایں ہمارے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہر کام آسان رہے گا اور ہر چیز آسان ہو جائے گی تو آج ہم یہ بولتے ہیں آپس میں کہ ساتھ بارے دنیا ہم آپوں کو ifr باہر آپ کے عنہ دیکھیں اپنے هنا جو ہمارے آئرے میں اندازہ کہ بارے کیا سوروت اور اس کے علاوہ موسم کے حساب سے بھی ہم لوگوں کو کچھ کھانا پینے بھی ہونا چاہیے 今日 میرے دل بہت شہرہا تھا کہ آگے ہم گولگوپے گولگوپے چلیں گے تو یہاں میرے دل چلیں گے بھی کہ پکوڑے نہیں کھانے کا دل چلیں گے نہیں سمو سے نہ پکوڑے جب ہم لوگوں کے دل چلیں گے بھی کہ گولگوپے کھائیں گے اس سوال لاؤازمات میں آپ روزمات میں تیار کر رہا ہے ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گے ہم نے کہاں تک پہنچی وہاں دکھائیں گے ابھی وقت خوضایا کے بغیر ہم چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ ساتھ رہیں آپ ساتھ رہیں شاہین ویلوکو اور میں آپ ساتھ رہتے ہیں شاہین اللہ رہی بری قیلگری آفر شاہین اور آفر شاہین آئیے آپ لوگوں ہمارے ساتھ رہیں اور اس سے جانے سے پہلے ہم پہر اپر دوستوں سے گزارش کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو جو بھی نئے آنے والے جو نئے دیکھ رہے ہیں اس وقت کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں چلیں ہم تو مائیوٹو فیملی آپ لوگ دیکھیں آسمان کی طرح نظر ڈالیں ماشاءاللہ سے کیا اللہ کی شان ہے دیکھیں کہ ابھی تک دوپہر بھی ہے کبھی تھوپ چھاؤں یہ چل رہے ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے ہوا چلتی ہے روپ جاتی ہے اسی طرح سے محصم ہے ہم جو دکھانے لائے تھے بارش کا پوری رات بارش ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں سڑک بلکل سوگی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گراز بہت گری ہوگا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیلی ہے یہ زمین گیلی ہے لیکن یہ سارا جو ہے نا سوگیا ہے اور اس کی وجہ جو ہے یہاں کا بہترین ڈرینش سسٹم ہے جو میں نے اندازہ لگایا ہے کیونکہ اتنی بارش اگر کہیں اور ہو تو جل تھل ہو جاتا ہے نہیں وہ میں دکھاتا ہوں ان کو جو قریب سے میرے ہے ہاں ادھر آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ سڑک کے کنارے آپ کو یہ ڈرینش سسٹم یہاں پر بنا ہوا ہے تو اور یہ سامنے ہائیڈرین بھی لگا ہوا ہے فائر ہائیڈرین تو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو یہ سب سوکیوی سڑکیں نظر آ رہی ہیں یہ اسی کی کارن ہے اچھا ایک بڑی اچھی چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے سامنے ہی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو خرگوش یہاں پر دیکھیں سائز ان کا ریبٹ کا خرگوش کا کافی بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں کان کھڑے کھڑے اس نے اسے لگ رہا ہے نام پہچان رہا ہے تو یہ یہاں پر گھومتے رہتے ہیں تو بہت چیزی ہے نہیں آئیں گے وہ چلو کتنا بڑا سائز ہے دیکھیں آپ نے یہ دیکھا باہر کا نظرہ آپ کو دکھایا ہم نے بارش کے بعد کی صورتیار بلکل پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے بارش ہوئی ہے ساری رات بارش ہوئی ہے اور یہاں پر بلکل ہر طرف گرینڈی پھیلی ہاں پر یہ ہے کہ آپ کو جھاڑ جھنکار درخت یہ سب ہرے بھرے نظر آئیں گے تو چلتے ہیں آپ گھر کے اندر کیونکہ ٹھنڈی تو ہے بہار اور زیادہ دیر ہم بہار نہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بہار ہرتا ہو جائے اور آگی خورج کروائی آپ ہمارے ساتھ بھی رہی ہے اور آگی خورج کروائی دیکھیں بےگم صاحبہ کیا وائی ہیں گھر گپپ پہ بنا رہے ہیں تو کیسے بنا رہی ہے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے جی تو میں نے اس کی پرکوشن کرنے کی پیر ایسان کرنے کے جیئے سب سے پہلے میں Teach باہر ہیں کیا بنا رہے ہیں میں گھر گپپ پہ بنا رہی اور اس میں میں نے ایک کپ sonhehe دو چمچ میں نے میدے کے لئے ہے اور ہاف فسپون یہ نمک لیا ہے اور اس کا آٹا گون کے اور اس پر تھوڑا سا آئے لگا کے میں نے تھاکے رکھ دیا آرے گھنٹے کے پندرہ بیس منٹ کے لئے ہے اچھا پھر میں نے زیرہ لیا ہے یہ سفید زیرہ ہے یہ کٹیوی مرچے ہیں یہ اجوائن ہیں اور یہ سب چیزیں میں نے ڈال کر اس میں پیس لیا ہے یہ دیکھیں پیسی لیا ہے اور یہ دیکھیں میں باہر نکال دیا یہ میں نے پیس کے رکھا ہے اور یہ میں نے امیلی کا پلپ نکالنے کے لئے امیلی بھگو کے رکھی بھی ہے اچھا اب اس میں جو ہے پانی جب بناوں گی میں تو اس میں میں یہ ہنکا پورڈر ہوتا ہے یہ بھی ضرور ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اس میں ضروری ہوتا ہے یہ میں نے ڈالنا ہے جب اس کا پانی میں بناوں گی اس وقت ڈالوں گی ساری چیزیں ہماری اس کی ہیں اور اس کے علاوہ ہری مرچیں ہرا دھنیاں پودینہ پیسکے وہ بھی میں اس پانی میں ہی ملاؤں گی اور میں نے میٹھی چکنی بھی بنائے گی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ کھٹی چکنی ہو جائے گی میٹھی اور چھولے میں نے بائل کرے میں وہ بھی میں نکال کے آپ لوگ کو دکھاتی ہو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں گول گپے کھائیں گے مزائے گا آپ بہت مزا آنے والا گول گپے ہیں چلیں آپ بہت مزائے گا آپ یہ کاروائی پھر کپ شروع کریں گے بس ابھی تھوڑی تیر میں انشاءاللہ ہمارے میں آتی ہوں ملتے ہیں تھوڑی دیر میں میں نے اس طرح سے فول کر لیا ہے اور اس طرح میں پیڑے بناوں گی اس طرح کٹ کر کے رول کر لیا آپ نے جی رول کر لیا ہے اور میں اس طرح سے پیڑے بنا کر اور ڈھاک کے فلیٹ سے رکھ دوں گی اور پھر میں فرائی کروں گی بہت بڑے بڑے نہیں ہیں اور پھر میں پیڑے آئے آپ کو پوریاں بنا رہے ہیں کہ گول گپے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کے بارے ہرے ہیں آپ کو بتا نہیں ہے یہ گول گپے میں پھر میں بناوں گے پھر روٹیاں بہلوں گی یہ میں آئیل رکھ دیا ہے اور اس میں فرائند کریں اور چل میں سے نکالوں گے یہ سب چھیلیں اور میں اس کپڑے سے دھاک کر رکھوں گی کیونکہ اگر ایسی ٹھوڑ دیں گے تو یہ خوشک ہو جائیں گے اچھا تھوڑے دیر اس کو رکھنا پڑے گا نہیں جب تک میں بیسیر ہوں گی تو اگر اس کو خالی چھوڑ دیں گے تو یہ رائل ہوں گے اب میں جیسے ایک پیڑے میں نے نکالا ہے مطلب کاروائیں شروع کر رہی ہیں باب جی اچھا ایک پیڑے میں سے کئی بن جائیں گے جی اچھا یہ سوژی کا ہٹ ہے سوژی اور دو چمچ میدہ سوژی اور میدہ ہے جی جی تھوڑا سوژ لگاندی تک ہے جلدی بھی جی اچھا سوژی مصر جی اچھا چپکک رادہ نہیں تم یہ پتلی ہی ہو رہی تھے ہمیں چانے پتلی ہی یہ تو وہ ہی پوریوں کی جیسے آپ بنا رہی ہیں پوری تو پوری نہیں بنا ہی پکر یہ چھوڑے جنگے اس کو کوئی ڈھککن سے کٹیں گے ہاں میرے پاس کٹیں گا وہ نہیں ہے تو میں اس کے لئے چھوٹا سیکھ میں نے نکالا تو ہے یہ سائز کا اچھا یہ دکھیں اپنا فورس لگا نکالا ہے نوٹا ہے نا اس کا شارک نہیں ہے اوہ ٹھوننا پڑے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کٹنے رہے ہیں ہاتھ دوسرا پہ لے یہ دیکھیں ڈکنے کا استعمال کیونکہ میرے پاس وہ نہیں تھا اور اچھے یہ جو نکالے گا ہم اسے دوبارہ سے ہی روز کریں اس کا ایک اور بن جائے گا یہ دوبارہ سے اس کو بہل لیں سب لنا کے پہل کریں یہ دیکھیں اس کو چیک کرنا برے گا کہ آئل تیار ہے اچھا یہ چیک چیک کرنے کے لئے ڈالا گیا یہ جب اوپر آجا ہے تو سمجھے کہ آئل تیار ہے گرم تو ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستوں کیسی پھولی ہے ایک لئے میں چھوٹی واری ٹرائی ڈالی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوست اور یہ تیسرا گھول گھپے تیار ہو رہے ہیں پانی پوری جتے کہتے ہیں پانی بھی تیار کر لیا ہے پانی تیار ہے پوری چھوٹی چھوٹی پوری پوری نہیں کہتے ہیں بتاشے ہو کہنے میں پانی پوری پانی پوری بھی تو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پوری چلیں یہ چھولے ہیں یہ کھتى اَم Ghana اور یہ چھولے ہیں اور یہ پانی کا کھٹا ہے اس میں کھٹی چیزیں ڈالی ہیں اور یہ چھوٹی چیزیں نے موجودじゃない آپکارٹ کی یہ چھوٹی چیزیں یہ خالی ہے میں چھوٹی چیزیں میں دیکھا کھٹا ہے میں نے اپناس چیزیں Brasilائے اور میں نے پانی میں کھٹایا ہے آپ کو بتائیا تھا کہ ہمیں پی سی تھی اور پھر اس کے بعد ہرا دھنیا پودینہ اور ہری میرا چھو بھی ڈالیے پیس کے اور اس کے علاوہ ٹھنڈا کھول چھل باتن جا بردد ہوگی ہے تو وہ مارشاللہ سے تیار ہے اور امیلی کا بیسٹ ڈال ہے تو مائیوٹیو فیملی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھائیں اور بنائیں کیسا ہے اور ہم بھی کھا کے ابھی میرے ہزبین کو دکھاتی ہوں کہ ان کو کیسا لگا تو پھر یہ پانی یہ سب چیزیں میں لے کر جاری ہیں اس کے اوپر اور پھر میں آپ کو بتایا دوستو آپ نے دیکھا یہ بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے بیگم صاحبہ نے تو اب ہم اس کو کھاتے ہیں مزے لے لے کے اور آپ لوگ بھی آجائیے ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں سے اب اجازت دیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت دا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ